آج ہم نے بہت ہی متدار زبردست قسم کی سبزی تیار کی ہے لیکن ایک مختلف طریقے سے کس طرح تیار کی ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں سب آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے جلدی سے چینل سبسکرائب کرنیجئے بیل آئیکن بھی تباہ دیں فیڈبیک بھی ضرور دیا کریں اور ویڈیو کو شیئر کیا دیجئے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ مجھے واش ٹائم کی بہت سف ضرورت ہے اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا ہے آپ نے تو چلی آئیے ہم اپنی سبزی تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے حضر و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج میں سبزی بنا رہی ہوں اور یہ مکس سبزی کی طرح کی ہوگی لیکن مکس سبزی والی نہیں ہے یہ ریسپی جیسے مکس سبزی ہم عموماً بناتے ہیں تو میں نے لیے ایک تقریباً تین پاؤ گوبی ہے یہ ایک کھول سا بڑا سا اس کو میں نے کٹ کے دھولیا ہے مطر ہیں آدھا کب سے تھوڑا سا زیادہ ہیں اس کو میں نے چھیل لیا ہے پیاس کٹ لیا ہے ایک عدد بڑے سائز کی دو عدد بڑے سائز کے ٹیماتر کٹے ہیں دو عدد علو لے لیے ہیں کٹ لیا ہے اور علو کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹا ہے اس کے علاوہ جی یہاں پر میں نے گھی لے لیا ہے تقریباً آدھا کب سے تھوڑا سا زیادہ ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق لیا ہے فلیم کو میں نے آن کر دیا ہے اور یہ ہوتا ہے گرم تو میں بتاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے یہ گرم ہو گیا ہے جی اس میں پیاس شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہلکا سا براؤن کرتے ہیں پیاس کو پیاس کو زیادہ کلر نہیں دینا ہم نے کیونکہ ہم نے فریش کلر رکھنا ہے اپنی سبزی کا تو بس اتنا کافی ہے تو ہم یہاں پر شامل کرتے ہیں دو کھانے کے چمچ لیسے ندرکا پیس ایک سے دو منٹ اس کے چلا لیں گے شامل کر دیں گے اکیس مللہ الرحیم تھوڑا سا تماؤن کو نرم کریں گے تماؤن کو دو تین منٹ میں ہی ماشاءاللہ دیکھیں نرم ہو گئے الحمدللہ ہمارے پاس جو مسالہ جات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک چاہ کے چمچ حلدی ہے ایک چاہ کے چمچ نمک ہے آپ اپنی مرضی سے لے لیں مرچے بھی آپ اپنی مرضی سے لیں میں نے ایک چمچ لیا ہے چائے کا ادھا چاہ کے چمچ اگر مسالہ ہے وہ میں بات میں بھی ڈالوں گی ایک چاہ کے چمچ میرے پاس تیسا ہوا دھنیا ہے ایک چاہ کے چمچ ادھڑا میرچے ایک چاہ کے چمچ بھر کے میں نے ایک چوری میتھی لی ہے اور ادھی چاہ کی چمچ جیرہ ہے تھوڑی سی کلونجی ہے جو کہ میں اب یہ تماؤنے اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم چار سو پانچ منٹ میں اس کو بھونوں گی تھوڑا سو پانی شامل کرتی ہوں تاکہ مسالے جلنا جائیں مسالہ جی ہمارا الحمدللہ بہت اچھا سب بھون گیا ہے اب ہم اس میں مطر اور گو بھی شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلا دیں گے تاکہ مکس ہو گئے پانی نہیں ڈالیں گے ساری ڈال دیں گے ساری ڈال کر اچھا سا مکس کر دیا ہے گو بھی اور مطر دونوں کو اور اب ہم اس کو ڈھک کر تقریباً 6 سے 7 منٹ ہلک میں آج پر پکائیں گے تقریباً 8 سے 10 منٹ ہو گئے ہیں گو بھی اور مطر کو پکتے ہوئے اب یہاں پر ہم آلو بھی شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ڈھک کر کے تو اس کو دوبارہ سے ہم ڈھک دیں گے جب تک کہ ہمارے گو بھی اور آلو وہ اچھی طریقے سے نہیں گل جاتے اور ایک بات یاد رکھے گا کہ اس میں پانی بالکل نہیں شامل کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس میں پانی نہیں لگایا ہے یہ اپنی ہی بھاپ میں اپنے ہی پانی میں گلیں گے دیجے ہماری مزیدار قسم کی سبزی جو ہے وہ تیار ہوگی ہے علو مطر گو بھی تو کیسی لگی ہے آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں اور نوٹفیکیشن ملنے کے لئے اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں ضرور اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے چاہتے دیجئے اللہ حافظ